موسیقی اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بنے ہوئے کئی آر ایل غزب ملٹیپل رونچ روکٹ سسٹمز آزربائی جان آرمی کے یوز میں دیکھے گئے ہیں اور یہ چیز کافی شوکنگ ہے کیونکہ نورملی سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر کہیں بھی اس چیز کے شواہد نہیں ملتے کہ پاکستان نے کوئی ویپنز بغیرہ آزربائی جان کو دیئے ہیں لیکن آزربائی جانین سائٹ سے ریلیز کی گئی ایک ویڈیو میں یہ واضح دور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گریڈ سسٹمز کو یوز کر رہے ہیں اور یہ گریڈ سسٹمز سوویت میڈ نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان میڈ ہیں ان کی دسٹنکشن کیسے ہوئی اور انہیں کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں اس پر آگے ویڈیو میں بات کریں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو یہاں بی ایم ٹوانٹی ون گریڈ ملٹیپل رانچ روکٹ سسٹمز کو یوز کیا جا رہا ہے آزربائی جانیان آرمی کی جانب سے اور ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں تیار کردہ گریڈ سسٹمز ہے جنہیں پاکستان کی آر ایل غزب کا نام دیتا ہے یہ خان ریسرچ لیبورٹریز میں بنائے جاتے ہیں اصل میں پاکستان نے اس کی ٹرانسفر آف ٹکنولوجی کو ایشو پر والی پاکستان تب ہی سے اسے غزب کے نام سے اپنے ملک میں تیار کر رہا ہے یہاں دیکھا جائے تو نورمل نہیں سوویت یونین گریڈ سسٹمز میں آپ کو پیچھے کی طرف ایک سٹیبلائزر نظر نہیں آئے گا لیکن پاکستان نے سٹیبلائزر کو ایڈ کیا تھا جس سے ان کی ایکیوریسی بڑھ جاتی ہے اور دوسرا یہ ون ٹونٹی ٹو ایم ایم کے روکٹس فائر کرتا ہے لیکن پاکستان نے اس کے لئے ایک بہتر ون ٹونٹی ٹو ایم ایم کا روکٹ بنایا تھا جسے یر موب کا نام دیا گیا تھا اور اس سے اس کی رین پین تیس چالیس کلومیٹر سے بڑھ کر پنتالیس یا پچاس کلومیٹر تک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمی میں مختلف قسم کے اس کے ورجنز بھی یوز کیا جاتے ہیں یہاں آپ کو روکٹ پورز کے دو سیٹس نظر آئیں گے جو کہ ری لوڈنگ میں کم ٹائم لیتے ہیں اور اس سے اس کی ڈپلوئیمنٹ بہتر ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں اس طرح کی ڈیزائن میں کچھ چینجز کی گئی تھی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان نے پروائیڈ کی ہیں آزربائیجان کو اب یہ چیز بہت ایمیت کی حامل ہے کیونکہ نورملی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آزربائیجان ٹرکی سے ڈرونز وغیرہ لیتا ہے لیکن اگر پچھلی نگورو کاراباک کے کانفلکٹ کو دیکھا جائے اور ایک دو ماہ پہلے بھی آزربائیجان اور آرمینین ٹروپس میں کافی جھڑپیں ہوئی تھی جن میں آرمینیا کا کافی نقصان بھی ہوا تھا اور کئی علاقوں پر آزربائیجانین فورسز نے قبضہ کر لیا تھا یہاں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل تھی پہلا ٹرکیش میڈ ٹیمی ٹو ڈرونز اور دوسرے ان کے گریڈ سسٹمز تو یہاں ہائیلی پوسیبلٹی یا کہ وہ گریڈ سسٹمز پاکستانی میڈ ہوں اور پاکستان نے انہیں پروائیڈ کیوں لیکن کتنے لیے آزربائیجان نے پاکستان سے اور ان کی پیمنٹ یا ان کی کوسٹ کیا تھی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی اور آزربائیجان کب سے ان گریڈ سسٹمز کو یا پاکستانی میڈ روکٹ سسٹمز کو یوز کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے یہ کچھ سال پہلے لیے گئے ہوں یا ابھی فریش ڈلیوریز ہوں لیکن ایک بات جو کنفرم ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے سٹریٹیجیک الائز کو نہ صرف ویپنز سیل کرتا ہے بلکہ ان سے مختلف ٹیکنولوجیز کو بھی لے کر آتا ہے یا ویپنز ان سے خرید بھی رہا ہے تو یہ ایک سٹرونگ سٹریٹیجیک ٹائز بن جاتی ہیں اور یہ پاکستان کی طرف سے اس چیز کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ریسنٹلی انڈیا آرمینیا کو اپنے کچھ روکٹس اور دوسرے ایمونیشن وغیرہ پروائیڈ کرے گا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے تو یہاں پھر اوبیسلی پاکستان اور ٹرکی جیسے ملک بھی سٹیپ اپ کریں گے اور اپنے سٹریٹیجیک الائز یعنی آزربائی جان کو ویپنز پروائیڈ کریں گے ریسنٹلی ایک دو ماہ پہلے جو آزربائی جان اور آرمینیا کیا پس میں سکمشیز ہوئی ہیں ان میں آزربائی جان نے کافی کانٹی میں گریڈ ملٹیپل لانچ روکٹس سسٹمز کو یوز کیا ہے جبکہ آرمینیا کے پاس انڈیان میڈ سواتی ویپن لوکیٹنگ ریڈارز موجود تھے سو وہ کمپلیٹلی ناکام رہے ہیں اگر ہم پاکستان کے اس سے بہتر روکٹس کی بات کی جائے غزب روکٹس ہے یہ سب سے پرائیمری قسم کے پاکستان آرمی کے روکٹس ہیں ان کی رینج پتہالیس پچاس کلومیٹر کے آس پاس ہے لیکن اس سے لانگ رینج پاکستان کے پاس بھی روکٹس سسٹم موجود ہے یہ چائنیز میڈ روکٹ لانچ سسٹم ہے جسے پاکستان ٹیکنولوجی اور ٹرانسفر کے ذریعے اپنے ملک میں بناتا ہے اس کی رینج سو سے ایک سو بیس کلومیٹر کے درمیان ہے جبکہ پاکستان نے اب ریسنٹلی ایک خود انڈیجنس ملٹیپل لانچ روکٹس سسٹم بنایا ہے جسے فتہ ون کہا جاتا ہے اور اس کی رینج ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے درمیان ہے اگر اس کمٹیکس میں دیکھا جائے فتہ ون کو پرزنٹ کیا گیا تھا آزربائیجان میں اسی سال ہونے والی ڈیفینس ایکزیبیشن میں اور وہاں آزربائیجانی پریزیڈنٹ نے سپیشلی پاکستان کے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا تو مستقبل میں یہاں کافی پوسیبیلٹی یا کہ آزربائیجان روکٹس سسٹم میں فتہ ون جیسا ایک لانگ رینج ملٹیپل لانچ روکٹس سسٹم بھی لے گا پاکستان سے اور دوسری طرف آرمینیا کے لیے بھی ایک تھرٹ ہے کہ اگر وہ ان گریڈ روکٹس سسٹم کو نہیں روک پائے اور اس کی وجہ سے بہت سا نقصان بھی ہوا ان کی فورسز کو تو ان کے بیٹری لوکیٹنگ ریڈار جن میں انہوں نے انڈیا سے بھی ریڈار لیے ہوئے اور اس کے علاوہ کچھ ریشین یا سوویت میڈ ان کے پاس پرانے ریڈارز یا پرانے ایڈفینس سسٹم بھی موجود ہیں یہ ان کی کارکردگی پر بھی سوال یا نشان اٹھتا ہے اور گریڈ روکٹس سسٹم کی انہیں ریسنٹ سکرمشز میں ایک اتنی اچھی پرفارمس کو دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس تقریبے نو سو اٹھتیس کے قریب ایسے سسٹم موجود ہیں اور یہ بالکل کم خرچ ہے پاکستان کے پاس اس وقت جتنی بھی کر سکتے ہیں انہیں آپ ایئر بیسز کے خلاف یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی بڑی تداد میں آپ ان کے روکٹس کو فائر کر سکتے ہیں اتنی بڑی تداد میں دشمن اپنے ایڈفینس میزائلز کو فائر نہیں کر پائے گا انہیں اپنے ایڈفینس میزائل فائر کر بھی دیں تو انہیں جتنا وقت لگے گا انہیں ری آم کرنے میں اتنی دیر میں پتہ نہیں کتنے روکٹس پاکستان دوبارہ فائر کر سکتا ہے اور یہ جو روکٹس ہوتے ہیں یہ بہت سستے ہوتے ہیں ایک ایڈفینس میزائل کے مقابلے میں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ